اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس اپریشنل ایمپریفائر نیگٹیو فیڈ بیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس جب بھی اپریشنل ایمپریفائر سرکر میں لگایا جاتا ہے تو نیگٹیو فیڈ بیک اس کے ساتھ لازمی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ سارا آج کے ٹاپک میں ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیوں نیگٹیو فیڈ بیک بہت ضروری ہے تو پہلے نیگٹیو فیڈ بیک ہم نے پڑھا جیسے کہ نیگٹیو فیڈ بیک ایک ایسا پروسس ہوتا ہے کہ آؤٹپوٹ کا کچھ پورشن لے کے واپس لاتے ہیں کس پہ انپوٹ پہ ظاہر ہے وہ اس کے آؤٹو فیز ہوتا ہے تو وہ اس کو کم انپوٹ کو کم کرتا ہے سبٹریکٹ کرتا ہے تو اس پروسس کا جو نام ہوتا ہے وہ نیگٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے یعنی آؤٹپوٹ کا ایک پورشن واپس آیا کس پہ انپوٹ پہ انپوٹ پہ واپس آکے وہ آؤٹو فیز ہوا تو اس نے آپ کے پاس جو انپوٹ سگنل تھا اس کو ریڈیوز کر دیا اس پروسس کو نیگٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں اب معاملہ کیا ہے کہ جو اپریشنل ایمپلیفائر ہے یہ بہت ہائی گین ایک ڈیوائس ہے تو یہ آپ کی جو انپوٹ پہ سگنل ہوتا ہے اس کو آپ ایمپلیفائی کرتا ہے جو آپ سگنل اپلائے کرتے ہو انورٹنگ اور نان انورٹنگ پہ تو وہ جو فرق آتا ہے آپ کی انورٹنگ نان انورٹنگ میں اسے یہ ایمپلیفائی کرتا ہے اب جو آپ کی انورٹنگ ہے جس کے ہم نیگٹیو کے ساتھ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ وان ایٹی کا آؤٹو فیز ہوتا ہے انپوٹ سگنل کے ساتھ یعنی اگر آپ نے صرف انورٹنگ پہ سگنل دیا تو آؤٹپوٹ پہ وان ایٹی کا آؤٹو فیز آئے گا یہ بات ہمیں پتہ ہے اب کیا ہے کہ جناب کے آپ کی دونوں انپوٹ پرس جو فرق آئے گا وہ ایک آؤٹپوٹ پرڈیوز کرے گی جیسے آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکٹیو فیڈبیک کیا کرے گا نیکٹیو فیڈبیک بنیادی طور پہ یعنی جب نیکٹیو فیڈبیک ہوتا ہے تو انورٹنگ اور نان انورٹنگ انپوٹس کو ایڈنٹیکل کر دیتے ہیں نیئرلی ایڈنٹیکل یعنی جتنا ہی انپوٹس پھر کم ہو جائے گی آپ کا ڈیفرنس کم ہوگا وہ ایمپلیفیکیشن بھی کم کرے گا یعنی سٹیویبیلٹی کی طرف آپ کے پاس بات چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فیڈبیک جب آتی ہے نیکٹیو فیڈبیک جب آتی ہے تو انورٹنگ اور نان انورٹنگ میں ڈیفرنس کم ہو جاتا ہے اب کیوں ہیوز کرنی ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ نیکٹیو فیڈبیک کیوں ہیوز کرنی ہے اب آپ کے پاس جو ایمپلیفائر ہے یعنی یہ جو فرق آتا ہے ہماری انپوٹس کے بیچ میں اس کو آوٹپوٹ پہ بڑھاتا ہے یعنی انپوٹس پہ جتنا فرق ہے ایمپلیفائر کر کے اسے آوٹپوٹ پہ لے کے آتا ہے سیچوریشن ہم کہہ دیتے ہیں کہ آوٹپوٹ سیچوریشن کی طرف چلی جاتی ہے تو جیسے آوٹپوٹ سیچوریشن کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو ایک حصہ واپس آتا ہے کہ اس پہ انپوٹ پہ اور وہ آپ کے پاس یعنی انپوٹ ٹرمینل پہ دیا جاتا ہے یہ جو انپوٹ واپس آئی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کے بعد دونوں انپوٹ سیگنلز کو میچ کرنے کی کوشش کرتی ہے یعنی پوسٹیو اور نیکٹیو کو جس کی وجہ سے ڈیفرنس کام ہو جاتا ہے تو گین کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو اس کا نب واپس آنے والی فیڈبیک تیہ کرتی ہے کہ گین پہ کتنا فرق پڑے گا ٹھیک ہو کی بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ویریشن جو ایمپری فائر میں آئے گی وہ فوراں کمپنسیٹ ہو جائے گی جیسے آپ کے بعد یہ نیکٹیو آپ کے آؤٹپٹ سے ایک پورشن واپس آیا تو اس نے ویریشن دی انپوٹ پہ تو وہ کمپنسیٹ کیسے ہوئی کہ آپ کا جو گین تھا وہ کیا ہو گیا سٹیبل ہو گیا آؤٹپٹ اور پریڈکٹیبل آپ کی آؤٹپٹ آگئی اب یہاں پہ ایک لفظ آیا سیچوریشن یہ کیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ اپریشنل ایمپری فائر سیچوریشن کی جانب جا رہا ہے تو اس سے کیا امراض لی جاتی ہے تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو آؤٹپٹ وولٹیج ہے یعنی جو ہماری آؤٹپٹ آ رہی ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے انپوٹ وولٹیج پہ یعنی دونوں انپوٹ کے فرق پہ تو اس کا مطلب کہ یہ اس کے ایکول نہیں ہے کسی بھی صورت میں تو اپریشنل ایمپری فائر کو ہم سیچوریٹ کہیں گے کہ اگر آپ کی انپوٹ وولٹیج اتنی زیادہ بڑھ جائے یا گین آپ کے پاس بہت زیادہ بڑھ جائے کیونکہ انپوٹ جتنی زیادہ بڑھے گی وہ ایمپری فائر بھی اس کو اتنا زیادہ کرے گا تو گین اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا تو آپ کہیں گے جب آؤٹپٹ وولٹیج سپلائی وولٹیج کے ایکول یا برابر ہو جاتی ہے تو ہم اسے سیچوریشن کی ٹرم دیتے ہیں تو انورٹنگ نان انورٹنگ وولٹیج جب آپس میں ایکولینٹ ہوتی ہے یعنی جب ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا تو ایمپلیفکیشن یعنی اس نے تو اس کے ڈیفرنس کو ایمپلیفائی کرنا ہے تو جب ڈیفرنس ہی کم ہو جائے گا وہ آلموسٹ ایکول ہو جائیں گی تو آپ کے پاس ایمپلیفکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی گین آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو اپریشنل ایمپلیفائیشن سیچوریٹڈ نہیں ہوگا تو نیگٹیف فیڈبیک کا یہ ایڈوانٹی جاتا ہے کہ نیگٹیف فیڈبیک واپس آکے اس کو انپوٹ سگنل کے ساتھ میچ کرتی ہے یعنی اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ڈیفرنس ہوتا ہے آپ کے دونوں ٹرمینلز کے بیچ میں پوسٹیو اور نیگٹیو کے بیچ میں اب اگر اس کو ایک مثال سے دیکھیں کہ لیٹس ایک اوپن لوپ گین ہے ہمارے پاس وہ لیٹسے کتنا ہے جی دس آپ کے پاس ایک لاکھ ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس جو ڈیفرنس ہوگا سمال ڈیفرنس ہوگا انپوٹس کے بیچ میں وہ اس کو سیچوریشن پہ لے جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس انپوٹ آف سیٹ وولٹیج نے اس کو سیچوریشن پہ لے گئی ٹھیک ہے اب جیسے وی انہ ہمارے پاس ون ملی وولٹ ہے ایک لاکھ ہے تو یہ ہنڈرڈ وولٹ کی آؤٹپوٹ آئے گی تو اس کا مطلب آپ کی آؤٹپوٹ ہنڈرڈ وولٹ تک جا سکتی ہے جو سیچوریشن میں جا سکتا ہے تو ہمیں آؤٹپوٹ کو روکنا ہے اب آؤٹپوٹ کو کیسے روکا جا سکتا ہے اگر میں اس کو ایسے ہی جانے دوں تو وہ تو سگنل کٹ ہونا شروع ہو جائے گا ڈیوائس آپ کی نون لینئر بن جے گی تو میں کیا کرتا ہوں نیکٹیف فیڈ بیک سے جو گین ہے اس کو کم کرتا ہوں تو آپ جس سے کنٹرول کرتے ہیں آؤٹپوٹ کو جتنا گین کم ہوتا چلا جائے گا آپ کی یہ وی آؤٹ اتنی کم ہوتی چلی جائے گی تو اس سے آپ کا ایمپلی فائر بیہیو کرے گا لینئر کے طور پر بات سمجھا گی اب کیا جناب کہ یہ جو آپ نے کنٹرول کیا سٹیبل گین ہے یہ نیکٹیف فیڈ بیک کا یہ آپ کے پاس انپوٹ آؤٹپوٹ ایمپلی فائر بینڈویٹ کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اب اس چیز کو میں ٹیبل کی مدد سے سمجھاتا ہوں کیا اگر آپ وی داؤٹ فیڈ بیک دیکھیں تو وولٹیج گین آپ کا بہت زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کی ایمپلی فائر بینڈویٹس ہائی ہوگی آؤٹپوٹ ایمپلی دنس لو ہوگی اور آپ کے پاس بینڈویٹس لو نیروہ دے گی یعنی گین آپ کا بہت زیادہ آئی ہے تو چند ایک ویلیوز یہ آپ کو حاصل ہوں گی نیکٹی فیڈ بیک کیا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کی آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں گین کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں آپ انپوٹ ایمپیڈنس بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یعنی انپوٹ ایمپیڈنس کی وجہ سے بھی آپ گین کو کنٹرول کر رہے ہوں گے پھر آپ کے پاس آؤٹپوٹ کو ریڈیوز کرتے کرتے ہیں اپنی ظاہر آؤٹپوٹ کم سے کم رکھنی ہوتی ہے تو اپنی مرضی کی ویلیوز کر سکتے ہیں تو اس میں بینڈ ویڈز اب آپ کے پاس وائیڈر ہے کیوں کیونکہ آپ گین کو کنٹرول کر سکتے ہیں گین بڑھا لیں گے تو آپ کی بینڈ ویڈز رینج بڑھتی چلی جائے گی نا آؤٹپوٹ رینج کم بھی کر سکتے ہیں آؤٹپوٹ وولٹیج بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ آپ کی بینڈ ویڈز کے طور پر شمار ہوگا تو یہ جناب ہمارے پاس ہمیں پتہ چلا کہ کیوں نیگٹیو فیڈ بیک ضروری ہوتی ہے آپریشنل ایمپریفائر میں کیونکہ اپن لوپ کے تحت تو گین بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس پیدا کرے گا تو وہ نیگٹیو فیڈ بیک کی مدد سے علاقے گین کو کنٹرول کیا جاتا ہے سٹیبلائز کی جاتی ہے آؤٹپوٹ کو تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کے اس میں کوئی بات پوچھنی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنے ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ